ہم پڑھ رہے ہیں حرش وردن کے بارے میں پیچھرے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حرش کے جیون سے سمبندت اور اس میں ہم اس کی وجہوں کے بارے میں اور اس میں لیں گے ہم حرش کا اس کے شاشن یا شاشن پربند کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ حرش کے دھرم کے بارے میں اس کے سمیہ کے سہیتیا اور شکشہ کے بارے میں اور حرش کے چریتر کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حرش کے پرشاشن کے بارے میں یا اس کے کیندریا پرشاشن کے بارے میں حرش ایک مہان ویڈیتا کے ساتھ ساتھ کشل پرشاشن پربندگ بھی تھا اپنے شاشن کال کے میں تھوڑے بہت پریورتوں کے ساتھ گپت کالین شاشن بیوستہ کو اس نے زاری رکھا بیالیس ورش کے شاشن کال میں پرشاشن کو اس نے صدرتہ پردان کی تو سب سے پہلے ہے اس کا کیندریا پرشاشن جس میں سب سے اوپر تھا راجہ جو کہ راجہ کا مکھیا سمس شاشن ویوستہ اس کے ہاتھ میں تھی وہ غالنگ کی رازتنتریہ ویوستہ تھی لیکن پھر بھی وہ پرجہ کی بھلائی کی طرف خاصا دھیان دیتا تھا کانون بناتا کانونوں کو لاغو کرتا کانونوں کا اولنگھن کرنے والوں کو دنڈیت کرتا راجہ جو تھا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرتیو دنڈ کو شمادان میں بھی بدل سکتا تھا ہرش نے پرم بھٹارک پرمیشور مہراجہ دھیرا جیکہ دھیرا ساروام پرمدیبادی کی اپادیاں دھارن کی تو راجہ نرنگکش تو تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ واسطہ میں وہ نرنگکش شاشن نہیں بھی تھا کیونکہ وہ پرجہ کی بھلائی کا دھیان رکھتا تھا دوسری تھی اس کی منتری پریشد تو منتری پریشد کے انترگت اس راجہ کو بہت سے منتری سہائیتہ دیتے تھے ہرش کے سمئے میں یوگیا منتری تھے اور منتری پریشد جب راجہ جو تھا وہ نرنے یا راجہ کی گدی جو تھی وہ کھالی ہو جاتی تھی تو یہ منتری پریشد ہی نرنے لیتی تھی کہ اگلا راجہ جو ہے کون بنی گا تو سب سے پہلے تھا پردھان منتری منتری پریشد میں ایک پردھان منتری جو کہ راجہ کو صحیح پرامرش دیتا تھا ہرش کے سمئے میں اس کا جو پردھان منتری تھا اس کا نام تھا بھنڈی یہ تھا ہرش کے سمئے کا پردھان منتری جو کہ اس کا ممیرہ بھائی تھا دوسرا ہے مہا بلا دھکردھ یہ سینہ کا منتری تھا سیہا ناد ہرش کے سمئے میں جو تھا یہ سیہا ناد جو تھا یہ تھا اس کا مہا سینہ پتی اس کے مہا بلا دھکردھ اس کے بعد مہا سندھی بھگرہ دھکردھ یہ ویدیش منتری اور یوت منتری عوانتی ہرش کے سمئے میں اس پردھ پر تھا کٹو کھاتی سینہ کا دھکش اور ہرش کے سمئے میں سکند گپت یہ اس کے سمئے میں اس پردھ پر تھا بریہت دشوار یہ گھڑ سوار سینہ کا منتری پھر انیہ منتریوں میں ویشے پتی مہا پرتیہار دیویر مہا پردھ بھار اس کے ساتھ ساتھ رن بھنڈا گاری دیکرن چاٹ بھٹ بھوگ پتی اکش پٹلک کرنک یہ جو تھے یہ انیہ منتری ہوا کرتے تھے جو راج کاریے کو سوچارو روپ سے چلاتے تھے اس کے بعد ہے ہرش کے سمئے میں جس کو ہم کہیں پرانتیا جلا اور ستھانیا پرشاشن کے بارے میں ہرش کے سمئے میں آگے تھے پرانت اور پرانتوں کو بھوگتی کہا جاتا تھا بھوگتی کا مکھیا تھا اپارک مہاراجہ اور اس کی نکتی سمرات کے دوارہ کی جاتے تھے اس کا کام تھا پرانت میں شانتی ویوستہ کو بنائے رکھنا اور راجہ کے قادشوں کو لاغو کرنا پرانت یا بھوگتی جو تھے آگے جلوں میں بنتے ہوئے تھے اور جلوں کو وشے کہا جاتا تھا وشے کا مکھیا وشے پتی تھا پھر آگے جو تھے وشے جو تھے آگے بنتے ہوئے تھے گاؤں میں اور گاؤں کا گاؤں کا مکھیا گرامی کہلاتا تھا اس کے پشا تھا اس کے سامنت اور مہا سامنت بھی ہوا کرتے تھے نیکسٹ ہے اس کا جس میں کے ہم راجہ سوہ ویوستہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کا آئے بھی آئے ہرش کے سمئے میں راجہ کی آئے کا مکھیا سادن تھا بھومی کر پلوپچ کا چھٹا حصہ لیا جاتا تھا راجے کی اور سے کسانوں کی بھلائی کی طرف بہت دھیان دیا جاتا تھا بھومی کر اناج کی روپ میں لیا جاتا تھا انیا کروں میں اوپری کر دھانیا ہرنیا آ دی تھے ان میں سے جو کر نگت دیا جاتا تھا اس کو ہرنیا کہا جاتا تھا جو کر کے نگت دیا جاتا تھا اور اپہاروں تتھا بھینٹوں اتیادی سے بھی کافی آئے ملتی تھی اور اس کو کہا جاتا تھا بلی جو اس پرکار کی آئے ہوتی تھی اس کے اتیرکت چرگاہا خنج پدار تھائے نریات بیو سائے ون بکری آدھی پر بھی ٹیکس لگائے جاتے تھے راجہ کو کافی ماترہ میں آئے ہوتی تھی تو اس کو خرچ کیسے وہ کرتا تھا اس کا جو خرچ تھا جسے جو ایک پرکار سے ادھیکاری تھے ان کے ویتن پر راج پریوار پر 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 دھارمی کاری پر ویدیالیوں آدھی بنوانے پر اس کو خرچ کیا جاتا تھا بان بھٹ کے انصار حرش کی آئے کو چار پرکار کے کاریوں پر خرچ کیا جاتا تھا شانتی ایوہم سرکاری کاریوں پر دوسرا سارجنک ادھیک اور ادھیکاریوں کے ویتن پر تیسرا ویدوانوں کو پرش کار دینے پر اور چوتھا دان پنیا کے کاریوں پر پھر اس کے بعد ہے اس کی نیائے ویوستہ بہت ہی نیائے پریش شاشک تھا شانتی ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے اچھی نیائے ویوستہ کو قائم کیا تھا حرش کی عدالت راجہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت تھی راجہ کی عدالت میں پرانتوں سے آئے ہوئے اپیل سنبندی مقدمیں سنے جاتے راجہ کا نیرنے انتم ہوتا تھا مقدموں کا نیرنے اس سمیں پرچلت قانون وہ پرمپراؤں کو دھیان میں رکھ کیا جاتا تھا نیالیوں کو دھرم ستھان یا دھرما سن کہا جاتا تھا ان عدالتوں کے نیائے دھیش دھرما ادھکش کہلاتے تھے راجہ کے بعد پرانتیا و جلاؤں کی عدالت ہوا کرتے تھے چھوٹی عدالت سب سے چھوٹی عدالت تھی گاؤں اور گاؤں کا مکھیا گرام پنچائت کی سہائتہ سے مقدم کا نرنے کرتا تھا جہاں تک دنڈوں کی بات کریں تو دنڈ بہت کٹھوڑ تھے دیش دروہی اور اتنک فیلانے یا ویدرو کرنے والوں کو سدھا مرتیو دنڈ دیا جاتا تھا سدھا چار ساماج نیام توڑنے والوں چوری کرنے والوں کے شریک انگ جیسے ناک ہے کان ہے ہاتھ پی ریتیادی کاٹ دیا جاتے تھے سادھ ویوستہ کٹھوڑ ہونے کے باب چود ہرش کے سمیں میں کیا تھا کہ جو کہتا تھا ویقتی کہ میں نیرپراد ہوں میں نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے تو کیا ہوتا تھا کہ اس کو کچھ پرکار کی جو پرکشائیں تھی دینی پڑتی تھی جیسے کہ ویش پرکشا جل پرکشا اگنی پرکشا اتیادی یدی ویقتی کہتا تھا کہ میں نیرپراد ہوں تو اس کو ویش پی کر یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ وہ نیرپراد ہے یدی وہ پچ جاتا تھا تو مطلب کہ اس نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے اسی طرح اس کو باندھ کر جل میں فینک دیا جاتا تھا یا پھر اگنی میں فینک دیا جاتا تھا تو اس پرکار کی پرکشا اگنی گزرنا پڑتا تھا پھر اس کے پشات ایک ابھی لیک ویبھاگ بھی تھا ہرش کے سمئے میں جو کہ سارا لیکھا جوکھا رکھتا تھا کہ کتنے بچے راجے میں پیدا ہوئے کتنے مردیو کو پرابت ہوئے کون جو ہے یہ ویدیشوں سے آیا بھرمن کرنے کے لئے تو سارا یہ لیکھا جو تھا ابھی لیک ویبھاگ کے پاس سرکشت رہتا تھا پھر ہے سینک پرابند چھے لاکھ کی سینہ تھی ایک لاکھ گھوڑے ساٹھ ہزار ہاتھی اس میں شامل تھے اس میں پیدل اشواروہی گجاروہی اور رت سینہ تھی بان کی ہرش چریت تتھا ہرش کے اولیخوں سے ہمیں اونٹ سینہ نو سینہ کا بھی ورنن ملتا ہے سینک ویبھا کا مکھیا تھا مہا بلا دی گرد اس کے اتریک سینہ پتی بریہ دشوار کٹو کادی سینک کدھی کاری بھی ہوا کرتے تھے سامنت ہوا کرتے تھے اور سینک کو نگت ویتن دیا جاتا لیکن کبھی کبھی انہیں نگت کے بدلے بھومی بھی پردان کی جاتی تھی ہرش کے سمئے میں اچھی نسل کے گھوڑے کیونکہ بھارت میں نہیں ملتے تھے تو ان کو ایران اور افغانیستان سے منگوایا جاتا تھا سینک یوت میں تلوار ڈھال تیر کمان بھالا برچہ کلہ ہاریوں کا پیوک کرتے تھے ہرش نے اس کشل سینک سنگٹھن کے بل پر ایک ویشال سمرج کو ستھاپیت کیا اور لوگوں کو پون شانتی ایبوم سرکشہ جو تھی اس کے پردان کی گئی اس کی جو راز دھانی تھی وہ تھی کنوچ تو جب وہ گدی پر بیٹھا تو اس سمیں راز دھانی تھی کنوچ ویجے کی جب اس کا جو بہنوئی تھا کنوچ کا شاشک اس کی مریتی ہوئی اس کے پششات اس نے اس کے اوپر عدیقار کیا کیونکہ اس کی بہن کی کوئی سنتان نہیں تھے پھر ہے راج مارک جہاں تک راج مارک کی بات کریں تو ہرش کے سمیں میں راج مارک بلکل بھی سرکشت نہیں تھے چینی یاتری ہنسان اپنی اس تک سیوکی میں لکھتا ہے کہ جب وہ بھارت میں آیا بھارت کی اس نے یاترہ کی تو چوروں نے اس کو دو بار لوٹا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہرش کے سمیں میں جو راج مارک تھے وہ بلکل بھی سرکشت نہیں تھے اس کے پشاعت لیں ہم ہرش کے سمیں میں ہرش کے سمیں میں سہایتیا اور شکشا کے بارے میں ہم بات کریں گے ہرش کے تروار کا دھنی نہیں تھا یدی وہ ایک اچھا راجہ نہ ہوتا تو شاید وہ اچھ کوٹی کا سہایتیا کار ہوتا کیونکہ اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت ہی شوق تھا ایک اچھ کوٹی کا ودوان اور لیکھک وہ پھر بھی راجہ بننے کے پشاعت بھی تھا تین ناٹک اس کے دوارہ لکھے گئے پری درشی کا رتنا ولی اور ناغ نند یہ ناٹک سنسکرط بھاشا میں لکھے گئے بان بھٹ نے بھی ہرش کے لیکھن کی سندر شبدوں میں پرسنسہ کی ہے ویسے بھی ہرش کی رچناؤں کی جو تلنا ہے وہ کالی داس بھاس اور بھوج کی رچناؤں سے کی جاتی ہے ہر شنی ویدوانوں سے بھی اتنا ہی پریم کرتا تھا اس نے اپنے سمیے میں انیک ویدوانوں کو سرنکشن دے رکھا تھا ویدوانوں کے پرتیب بڑا ہی ادار تھا اور اس کے سمیے کا جو ویدوان تھا وہ تھا بان بھٹ اور اس نے اپنے راجے کی آئے کا چوتھا حصہ جو تھا ویدوانوں کو انودان دینے پر وہ خرچ کرتا تھا بان بھٹ نے ہرش چاریت اور کادمبری نامک گرنتوں کی رچنا کی بان بھٹ کی کادمبری نامک پستق سے ہمیں کادمبری اور ساتھ ہی ساتھ راج کمار چندرہ پیٹ کے گنیت چکت شاستر یوگ شاستر جیو تیش بیجیان کا بہت حدیق جیان تھا اس کی ویدوطہ سے پربھاویت ہو کر ہرش نے اسی گاؤں کا لگان پرشکار سوروپ دینے کی گھوشنا کی لیکن جائش نے یہ پرشکار لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تو ایک ویدوانوں مجھے ان گاؤں سے کیا لے نہ دی ہرش کے کارے کال کے انیا ویدوانوں میں مئیور نے سوریہ شتک ماتنگ دیواکر نے رتن کوٹ ستر سرب درشن سنگرہ بھتری ہری نے واقع پدی آدھی گرنطوں کی رچنا کی ہرش نے شکشہ کے وکاس کے لیے بہت سے مٹ مندر ویدیالیوں کا نرمان کروایا شروع کے دور میں پرارمبک شکشہ گرو کے گھر میں یا مندروں میں دی جاتی تھی شکشہ کے لیے ویدیار تھی ویشو ویدیالیوں میں جاتے تھے الگ لگ ویشے وہاں پر پڑھائے جاتے تھے تو اس کے سمئے میں ویشے طور پر ویشو ویدیالیوں میں دھرم کی گنیت کی جوتیش وید کی ساتھ گول اتیادی ویشیوں کی شکشہ دی جاتی تھی ویدیار تھی جو تھے نیشل کے شکشہ پرابط کرتے تھے اس کے ہم یدی شکشہ سمبندی کاریوں پر اس کے نظر دوڑائیں تو اس میں سب سے مہاتوہ پن آتا ہے نالندہ کا ویشو ویدیالیہ جو آدھنک بیہار میں تھا نالندہ ویشو ویدیالیہ اچھ کوٹی کا ویشو ویدیالیہ جہاں بھارت کے کونے کونے سے ہی نہیں بلکہ ویشو کے ویوین بھاگوں سے ویدیارتی شکشہ گرہن کرنے کے لئے آتے تھے تو نالندہ ویشو ویدیالیہ یوچ شکشن سنسطان دوسرے دیشوں سے جو ویدیارتی شکشہ گرہن کرنے کے لئے آتے تھے دھرم گرنیت جرتیش وید قصصہ بھوگول آدھی ویشو کی شکشہ دی جاتی تھی ویدیارتیوں کو نیشل شکشہ ملتی تھی ہرش نے اس ویشو ویدیالیہ کو دو سو گاؤں کا لگان مکت جمین اپہار کی روپ میں پردان کی تھی ہنسانگ نے بھی اس ویشو ویدیالیہ میں پانچ ورشوں تک شکشہ گرہن کی تھی نالندہ ویشو ویدیالیہ میں لگ پک دس ہزار ویدیار تھی شکشہ گرہن کرتے تھے اور جو بھی یہاں پر ویدیار تھی آتا تھا تو دس میں سے تین کو ہی یہاں پر 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 مل پاتا تھا کیونکہ جو پر 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 بہت کتھن تھی اور اس کے پششہ جو ہے ویشیش طور پر اس کو نیش شلق جو تھا رہنے کی بھی ویوستہ تھی ویدیار تھی اور شکشہ بھی اس کو نیش جاتی تھی اس ویشیش ویدیالیہ میں پچ کوٹی کا پست کالیہ بھی تھا آگے چل کر بکتیار خل جی نے جب آکرمن کیا یہاں پوروی بھارت میں تو اس نیش ویدیالیہ کو نشت کر دیا نیش لیں ہم حرش کے دھرم کے بارے میں حرش ایک دھرمک پروریتی کا ویقتی دھرم میں وشواس رکھنے والا شروع کے دور میں ہندو دھرم کا نیائی شیو اور سوری کی اپاس نہ کرتا تھا لیکن وہ ایک بہت ویدوان کے پراب میں آیا جس کا نام تھا دیو کر میتر اس بہت بھکشو کے پراب میں آ کر اس نے بہت دھرم کو گرہن کر لیا کچھ ویدوان کہتے ہیں کہ چینی یاتری ہند سانگ سے بھی وہ پراب ہوا اور مانتے ہیں کہ اس کے پراب میں آ کر اس نے جو مہا یان شاخہ تھی بہت دھرم کی اس کا انیائی بن گیا کیونکہ وہ پہلے بہت دھرم کی ہین یان شاخہ میں بشوا سکتا تھا ہرش نے بہت دھرم کے وکاس کے بہت کارے کیے اس نے اپنے راجے میں پشو ود بند کروا دیا بہت دھرم کے بھکشو اور بھکشنیوں کے رہنے کے لیے نیک مٹ اور بہار بنوائے دل کھول کر بہت دھرم کی سہائیتہ کار بھی دیتا تھا یدی کوئی بھکشو بہت دھرم کے نیاموں کا لنگن کرتا تھا تو اس کے چریتر کو دوشید کرتا تھا تو ہرش اسے دنڈت کرتا تھا اس کے اتریک ہرش نے نالندہ وشو ویدیالے کو بہت دھرم کے وکاس کے لیے دو سو گاؤں کا لگان جمین کی بھی پردان کی تھی کشمیر کے شاشق سے مہاتمہ بودھ کا ایک دانت پرابت کر کے کنوچ کے سطوب میں اس کو ستھاپت کروایا اتنا ہوتے ہوئے بھی وہ ایک دھرم سہنشل وقتی بہت دھرم کے ساتھ ہندو دھرم کے وکاس کے لیے بھی کارے کرتا رہتا تھا اس نے گنگا یمنا اور سرسوتی کے دانت سب میں اپنا سارا راج کوش لٹا دیا یہاں تک کہ اس نے اپنے شریعت کے جو وستر تھے وہ بھی دان کر دیا اس افسر پر اس نے اپنی بہن سے وستر مانگ اپنا تن ڈھکا تھا اس کے اتریک تو اس نے سمبندی جو سبھائیں تھی جس میں پہلی تھی کنوچ کی دھرم سبھا چے سو تالیس اسوی میں اس نے مہایان شاخہ کا پرچار کرنے کے لئے کنوچ میں ایک دھرم سبھا کا آیوجن کیا اٹھارہ بڑے بڑے شاشکوں نے بھارت کے بھوین بھاگوں سے یہ آئے انہوں نے بھاگ لیا جن میں کامروب کا شاشک بھاسکر ورمن اور بلہ بھی گجرات کا شاشک دروہ سے ان بھی شامل تھا اس سبھا بیہار کے بیچوں بیچ لگ بھگ سو فٹ انچے بورج کے نیچے مہاتمہ بدھ کی سونی کی جو مرتی تھی اس کی ستھاپنا کی گئی اس سبھا میں تین ہزار جن سادھارن لوگ اپستت ہوئے یہ سبھا تیس دن تک چلتی رہی اس سبھا میں ہین سانگ نے مہا یان شاکہ کے صدھانتوں پر اپنا بھاشن دیا اس نے سبھا میں اپستت ودوانوں کو چناتی دی کہ یہاں یدی کوئی ان کے ترکوں کو گلت صدھ کر دے گا تو وہ آتمہ ہتیا کر لی گا کہا جاتا ہے کہ اس کی گھوشنہ سے ہرش بہت بیچلیت ہوا لیکن اپنی یگیتہ سے اس نے ستھی کو سنبھال لیا ہرش نے ادھیک واد بیواد نہیں ہونے دیا سبھا میں پرتے ایک جلوس نکالا جاتا تھا جس میں سب سے آگے ایک سسجد رت برمن اس پر چبر کرتا تھا ہرش آگے آگے چل کر چاروں اور موتی سنہری فول انیقیمتی بستوں بھی کھیرتا جاتا تھا انت میں ہرش سویں مہات مابود کی مورتی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سبھا ستھل تک لے جاتا تھا مہا یان شاخہ کی لوگ پیتہ کو ہے ہرش کو چلا تو اس نے گھوشنا کی کہ جو بھی ویکتی ہنسان کو نقصان پہنچائے گا اس کو مردی دن کی سجا دی جائے گی ہرش نے جب اب کسی کو بھی ہنسان کے وعد ویواد کرنے کی آگیا نہیں دی اور اس پر ہی نیان کے انیائی اور بھڑک گئے کناج کی بات جانلیوہ حملہ کیا گیا لیکن ہتھیارے پکڑ لیا گیا اور آگ بھی پجھا دی گئی اس شدینتر میں پانسو برہمنوں کے لپت ہونے کا سندہ ہوا جنہیں بہت سبھا سے نرواز کر دیا گیا سبھا کے انت میں ہرش نے ہنسان کو دس ہزار سونے کی مہریں تین تیس آزار چاندی کے سو وستر اپہار میں دی لیکن ہنسان ان سبھی وستوں کو لینے کے لیے نہیں مانا اس نے واپس کر دیا کچھ بھی ہو اس سبھا میں بہت دھرم پر کافی واد وی واد واد اور مہا یان شاہ کا لوگ پریہ بن گئے دوسری سبھا بلائی اس نے پریاغ میں چھے سو تیاریس اسوی میں یہ ہر پانچ میں ورش میں وہ بلاتا تھا اور یہ چھٹھی سبھا تھی چھے سو تیاریس میں بیس راجہ پانچ لاکھ سے بھی ادھر لوگوں نے بھاگ لیا اور اس سبھا میں بہت دھرم کے اترک تنیا دھرموں کے نیائی بھی اپس پریاغ کی سبھا میں پرثم دن بہت دھرم کا جلوس نکالا گیا مہاتمہ بدھ کی مرتی کو سجے ہوئے رت میں رکھ کر پورے نگر میں گھمائی گیا سبھا ستھل پر بدھ کی مرتی ستھاپیت کروائی گئی دوسرے و تیسرے دن سوریہ شیف کی پوجا کی گئی اس کے دان دیا گیا بیوین ستوتوں کے انسار پر دیکھ بیشو کو سو سون مدرائیں تتھا ایک وستر دان میں دیا گیا دان دینے کا یہ سلسلہ اگلے بیس دنوں تک چلتا رہا اس میں برہمنوں کو بھی دل کھول کر دان دیا گیا اس صبح میں ہرش نے اپنے ابھوشن اور شریر کے جو وستر تھے وہ بھی دان کر دی اس نے اپنی بہن راج شریر سے پرانا وستر لے کر اپنے شریر کو ڈھاپا لگ وقت پچھتر دن تک یہ سمارہ چلتا رہا اور ہرش ان سبھی دنوں تک گریب دندکھیوں پہاجوں پہاہیجوں برہمنوں سادو ہرش کی دھارم کنی تھی جہاں تک ہرش کے چریتر کی بات کریں تو ہرش ایک پریش راج تھا اور ساتھ ہی ساتھ ادار اور دانی بھی تھا دھرم کے پرتی وہ سہنشل تھا اور اسی کے تحت ہی اس نے وشیش طور پر دھرم کی جہاں تک ہم بات کریں تو اس کا جیون تو ہرش کے سمئے کا یہ جو نالندہ وشو ویدیالے کی ہم بات کر رہے تھے جس میں کہ ویبھن وشے پڑھائی جاتے تھے یہاں پر کچھ جو کچھ کوٹی کے پروفیسر کہہ لیجیے یا پرچاری آچاری کہہ لیجیے جس میں چندرپال ناغارجن دھرم پال گھنمتی پربھاکر میتر جن میتر جائے دیو آریا دیو وسو بندھو گیان چندر آدھی پرمک تھے اور اس وشو ویدیالے کا جو وائس چانسلر تھا کلپتی تھا اس کا نام تھا شیل بھدر حالانکہ بارمی شتابدی میں اس کو نشٹ کر دیا گیا لیکن فر آج بھی اس وشو ویدیالے کے افشیش ملتے ہیں دیکھنے کے لئے حرش کے سمعے میں ہی چاہت یہ جو بہت دھرم ہے بہت ادھک لوگ پریہ ہو کیونکہ یہ جو وشو ویدیالے تھا اس کی ستھاپنا تو کی گئی تھی گپت کال میں کمار گپت کے سمعے میں چھوٹا سا یہ ویدیالے ہوا کرتا تھا لیکن حرش کے سمعے میں یہ ویدیالے بن گیا اور اس کے سمعے میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین جاپان لنکا طببت کوریا منگولیا سے ویدیار تھی شکشہ گرہن کرنے کے لئے آتے تھے تو یہی سے پتا چلتا ہے کہ بہت دھرم اس کے سمعے میں کافی لوگ دیا دھرم بن چکا تھا تو یہ تھا حرش کا سمعے حرش کا کال اور اس کے کال کی پرمک گھت نائے تو اتنا ہی